موسیقی 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 حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت میں میرے مرشد قریم صدارت فرما رہے ہیں احل سنت کے خانپور میں ایک عظیم مرکز میں میں عراب حاضر ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس نفل کے بارقات سے استفادہ کرنے کی تفیق عطا فرما اور اس مرکز احل سنت کو تاثب قیامت آباد رکھیں آپ نے ہماری شیخ کامل کے شادات سے بھی استفادہ کیا خوبصورت علماء اکرام قبلہ بھی تشریف فرما ہے اور یقینا سنقہ احباب سے بھی آپ نے حضور علیہ السلام سے بھی نقم سنیں اللہ کریم تمام حضائع عقیدت کو اپنی بارقات میں قبول فرمایا تھوڑی دیر میں نے بھی حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے آپ سے مقاتب ہونا ہے اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرمایا قرآن کریم نے مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں اللہ کریم نے حضور کے دربار کی امپورٹنس کو بیان فرمایا حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا حضور علیہ السلام کے دربار کا رستہ بتایا اپنے تک پہنچنے کا واحد رستہ دربار مصطفیٰ علیہ السلام کو بتایا مختلف مقامات پہ مختلف انداز میں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا اور یاد رکھیے گا ہمیں بھیک مانگنے کے لیے ہمیں اپنا دامنِ طلب پھیلانے کے لیے ہمیں سوال کرنے کے لیے رسول اللہ کا دروازہ کسی اور نے نہیں یہ دروازہ بھی اللہ نے دکھایا ہے ہمیں بھیک مانگنے کے لیے بھی کیا خوب کہا اللہ حضرت نے وہی رب ہے جس نے آپ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو آپ کا آستہ بتایا تجھے حبد ہے خدایا رسول اللہ کا دروازہ ہمیں بھیک مانگنے کے لیے اللہ نے دکھایا ہے رسول اللہ کا دروازہ اکرم کا پتہ ہمیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ قریب قرآنِ قریب میں فرماتا ہے اگر اس آیت جو میں نے تلاوت کی جو میرا عنوان ہے اس سے پہلے سورہ حشر سے بھی شروع کیا جائے سورہ حشر کی آیت نمبر سات میں اپنے تفصیل سے علماء سے سنا ہوگا اس طرح جانے کا وقت نہیں اللہ قریب نے واضح فرما دیا کہ جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو اور جس سے میرے حبیب لوک دے اس سے رک جاؤ جو میرے حبیب علیہ السلام دے وہ لے لو امام پخل الدین رازی کہتے ہیں کہ یہاں ماں عموم کیلئے آیا ہے اس آیت میں اس میں ہر عطا شامل ہے یہ صرف کسی ایک چیز کے لیے حکم نہیں ہو رہا یہ صرف شریعت کے عقام کے لیے نہیں ہے یہ صرف مال غریبت کے لیے نہیں ہے یہ صرف کسی ایک چیز کے لیے نہیں ہے یہ عموم کے لیے رسول اللہ دے وہ لے لو اس میں رسول اللہ کی ہر عطا شامل ہے اس میں رسول اللہ کی ہر عطا شامل ہے تو جو رسول اللہ دے وہ لے لو اس سے پتا چلا کہ رب کریم ہمیں اکپل جب کسی چیز کی حاجت ہو دروازہ مستماع پہ حاضر ہو جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں جھولی پہ رہاو تو جو رسول اللہ دے اس کو لے لیا کرو جو رسول اللہ دے وہ لے لو ذرا اس کے شان تو دیکھو ہمیں فرمایا کہ جو رسول اللہ دے وہ لے لو ہمیں فرمایا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلاؤ اور جو رسول اللہ دے وہ لے لو جو چاہیے ہو گویا کہ رسول اللہ کے دروازے پہ پہنچو اور جو رسول اللہ دے وہ لے لو اور اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا وَأَمَّسَا اِلَا فَلَا تَنْحَر میرے حبیب علیہ السلام آپ کے گویا کے پتہ میں نے لوگوں کو بتایا ہے گویا کہ آپ کا دروازہ مخلوق کو میں نے دکھایا ہے اب آپ کے دربار پہ سوالیوں کی کتارے لگی رہیں گی وَأَمَّ سَائِلَا فَلَا تَنْحَرَ میرے حبیب علیہ السلام آپ کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ موڑیے گا آپ کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ موڑیے گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ میں نے جتنا عرصہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گزارا میری محبت کی نگاہ رسول اللہ کے معاملات پر رہتی کیا خوش نصیب صحابہ تھے ہر وقت نکاح تفاق رخ زیبان کا تواف کیا کرتی ان صحابہ کی خوش اتوار نکاح اور نکاح جن کا مسلک تھا توافع رخ زیبان کرنا ایسے کہ میری ہر وقت نظر حضور علیہ السلام کے معاملات پر رہتی حضور علیہ السلام کے معاملات پر میری نظر رہتی میری محبت کی نگاہ حضور علیہ السلام کے جانب رہتی حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو حضور کے دربار میں نہ ہو کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو حضور کے دربار میں نہ ہو جب جو مانگ رہا ہے حضور عطا فرما رہے ہیں جو کہہ رہا ہے حضور کر کے دکھا رہے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو میں نے حضور کے دربار میں نہیں دیکھی لیکن ہاں ایک لفظیں نہیں ہے جو میں نے حضور کے دربار میں نہیں دیکھا اللہ نے حضور کو ہر سب کچھ عطا فروایا ہے اگر سائل کو کچھ دروازہ مشتبہ سے نہیں ملتا تو وہ مایوسی نہیں ملتی اگر سائل کو دروازہ مصطفیٰ سے کچھ نہیں ملتا تو وہ لمز اللہ سننے کو نہیں ملتا باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناہ پرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دیل تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے کہا رسول اللہ کے درواز میں لفظیں نہیں نہیں دیکھا جس نے جو حضور علیہ وسلم سے مانگا حضور علیہ وسلم نے اس کو عطا فرما دیا حضور علیہ وسلم نے اس کو عطا فرما دیا اللہ قریم نے ہمیں فرمایا کہ جب کچھ حاجت ہو جب کچھ آئیے ہو میرے حبیب کے دروازہ کرم پہ پہ پہنچ جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں صدا دو جو رسول اللہ دے وہ لے لو اور اپنے حبیب سے فرمایا میرے حبیب علیہ وسلم کسی کو اپنے دربار سے خالی نہ موڑیے گا کسی کو اپنے دربار سے خالی نہ موڑیے گا صرف یہ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ حضور علیہ وسلم کو اللہ قریم نے ہر ایک کی جھولی بھرنے پر اختیار عطا فرمایا ہر ایک کی حاجات کو پورا کرنے پر اللہ نے رسول اللہ کو اختیار عطا فرمایا بخاری میں موجود ہے حضور علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمای ہیں اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں یہ بخاری میں موجود ہے امام عبدالروم بناوی اس حدیث سے بخاری کی تشریح کرتا ہوئے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ نے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرمای ہیں امام عبدالروم بناوی کہتے ہیں اس حدیث سے پتا جلا کہ اب زمین پہ قیامت تک اللہ کے کسی خزانے سے تب تک کوئی چیز آئے گی نہیں جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں دائے گا جب تک خزانے میں دست مصطفیٰ نہیں دائے گا یہ امام عبد الرعوم مناوی کہہ رہے ہیں دینے والا اللہ ہے خزانے اس کے ہیں لیکن اللہ نے ہر خزانے کی چابی مصطفیٰ کو دے دی ہے حضور پر مارے ہر خزانے کی چابی میرے پاس ہے عبد الرعوم مناوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اب جو کچھ اللہ کے خزانے سے چاہیے وہ دست مصطفیٰ سے آئے گا اگر رزق چاہیے دیلے والا اللہ ہے لیکن چابی مصطفیٰ کے باس ہے دروازہ مصطفیٰ پیانا پڑے گا اگر نعمت چاہیے دروازہ مصطفیٰ پیانا پڑے گا اولاد چاہیے دروازہ مصطفیٰ کو کھٹکانا پڑے گا اصل دیلے والا اللہ ہے لیکن تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں تقسیم فرمانے والے مصطفیٰ ہیں اگر جنت چاہیے تو دروازہ مصطبا پہ آنا پڑے گا کچھ بھی چاہیے آجاؤ دنیا چاہیے یا دنیا عطا کریں گے جنت چاہیے یا جنت عطا کریں گے اور یہ تو بات کی بات ہے اگر خدا بھی چاہیے دروازہ مصطبا پہ آجاؤ یہ خدا سے ملا دے نارے تکنیل دیرا ہاتھ گلن کر کر ربی کے مکنے بن کر نارے رسال سیدی ورشدی سیدی ورشدی سیدی ورشدی جبلا سعیدانہ محمد حسان حسیب الرحمن آستانہ علیہ النہ شریف اسی حدیث کی تشریفیں امام احمد رضا خانبر علی رحمت اللہ علیہ وہ ارشاد ترماتے ہیں کہ دب رسول اللہ نے یہ ارشاد ترماتے ہیں کہ ہر قضانے کی کنجی میرے پاس ہے اعلیٰ حضرت دیگر حدیث کو بھی حوالہ بنا کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعض دنیا کی کنجیاں بھی ہیں رسول اللہ کے بعض دیمت کی کنجی بھی ہیں رسول اللہ کے بعض رزق کی کنجی بھی ہیں رسول اللہ کے بعض آسمانوں کی کنجیاں بھی ہیں رسول اللہ کے بعض جھنٹ کی چابیاں بھی ہیں کہاں پھر بات واضح ہو گئی جس کے بعض چابی ہو کفل اسی کے اختیار میں ہوتا ہے تعالیٰ اسی کے اختیار میں ہوتا ہے جب چاہے کھولے جب چاہے نہ کھولے جس کے لئے چاہے کھول دے جس کے لئے چاہے نہ کھولے کہا جب رسول اللہ نے بتا دیا ارچا بھی میرے پاس ہے تو آتا رسول اللہ کے بکتے بلو رسول اللہ کے دروار سے سب کچھ ملے سبحان اللہ اور فرماتے ہیں اللہ مہتی وانا قاسر عطا فرمانے والا وہ ہے خزانے اس کے ہے لیکن تقسیب فرمانے والا میں ہوں اگر یہ جاننا ہو تو رسول اللہ کے دروار سے کیا ملتا ہے رسول اللہ کیا عطا فرماتے ہیں اسی حدیث کو دیکھیں سب کچھ ملتا ہے 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 میں اختصار سب آباد کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا حضور علیہ السلام کی دربار سے کیا کچھ ملتا ہے رسول اللہ کیا عطا فرماتے ہیں اگر یہ بھی دیکھنا ہو تو اسی حدیث کی طرف دیکھ لو حضور فرماتے ہیں اللہ موتی وانا قاسم اب اگر دیکھنا ہو کہ حضور کس چیز کے قاسم ہے حضور کیا تقسیم فرماتے ہیں حضور کے دربار سے کیا ملتا ہے حدیث کا پہلا جملہ دیکھو حضور فرماتے ہیں اللہ موتی وانا قاسم تو ماننا پڑے گا جو جور اب عطا فرماتا ہے رسول اللہ وہ تقسیم فرماتے ہیں اگر یہ جاننا ہو کہ رسول اللہ کس کے لیے قاسم ہے رسول اللہ کس کو عطا فرماتے ہیں ادھر بھی حدیث کا پہلا لفظ دیکھو حضورﷺ فرماتے اللہ موتی و آنا قاسم حضورﷺ میں تخصیص نہیں فرمائی میں ان کے لیے قاسم ہوں یا ان کے لیے قاسم ہوں حضورﷺ نے فرمائے اللہ موتی و آنا قاسم اب ماننا پڑے گا جس کا رب دیتا ہے دست مصطفیٰ سے دیتا ہے اگر جاننا ہو کہ کب سے قاسم ہے حضورﷺ نے فرمائے اللہ موتی و آنا قاسم جب سے وہ عطا فرمانہ ہے تب سے رسول اللہ تقسیص فرمانہ ہے کب تک قاسم ہے جیسا کہ وہ ہمیشہ کے لیے عطا فرمانے والا ہے ہمیشہ تقسیص دست مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہو جائے اللہ قریم نے قرآن قریم میں ارشاد فرمایا ان کو غنی کیا اللہ اکبر یہاں ترجمہ اگر آلہ حضرت کا دیکھو تو مزا آئے گا کہا کہ انہیں دولت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے اللہ نے ان کو دولت مند کیا اور اس کے رسول نے اس کو دولت مند کیا اپنے فضل سے اب دولت مند کرنا عطا کرنا ایک پروسس ہے ایک فیل ہے آلہ حضرت کہتے ہیں جیسے اللہ نے دولت مند کرنے کی نسبت اپنے ساتھ فرمائی بے این ہی ویسے اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ فرمائی پھر تحریر میں یہ الباز لکھے کہا ہاں یہی وہ مقام ہے جہاں غیز میں جل جائے بے دینوں کے دل کہا اب کیا کرو گے جیسے اللہ نے خود کو دالت مند کرنے والا کہا ویسے ہی اپنے حبیب کو دالت مند کرنے والا کہا جیسے اللہ نے خود کو بندہ نواز کہا اپنی عطا سے ویسے ہی اپنے حبیب کو بندہ نواز کہا جیسے اللہ نے خود کو دیلے والا کہا اپنی عطا سے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی دیلے والا کہا کہا بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں جس کو عطا فرماتا ہے دست مصطفیٰ سے عطا فرماتا ہے اللہ جس کو عطا فرماتا ہے اللہ اکبر اسی آیت سے شان مصطفیٰ میں ایک اور بات آپ کے آگے رکھنا جاتا ہوں اللہ قریم نے ارشاد فرمایا علامہ تشریف فرما ہیں میرے شیخ کامل تشریف فرما ہیں اللہ قریم نے ارشاد فرمایا اَنْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَدْلِهِ یہاں اللہ نے کتنوں کا ذکر فرمایا دو کا ذکر فرمایا اَنْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ اَنْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ دو کا ذکر فرمایا اللہ نے فرمایا مِنْ فَدْلِهِ حوز امیر ذکر پرمائی جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے اللہ نے دو کا ذکر پرمایا اور پھر حوز امیر ذکر پرمائی جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے اردو میں ایک کے لیے واحد کلاسی کا استعمال ہوتا ہے واحد کا استعمال ہوتا ہے دو یا اس سے زیادہ کے لیے جمع کہتے ہیں دو یا اس سے زیادہ کے لیے جمع کہتے ہیں اگر کوئی اردو میں کہے کہ پناہ اور پناہ اس میفل میں آ رہا ہے تو یہ جملہ غلط ہوگا جب دو ہے تو کہا جائے گا آ رہے ہیں اگر کوئی کہے کہ دو نام لے کے دے ایس کمنگ اندی محفل تو یہ جملہ غلط ہوگا کیونکہ دو ہیں کہا جائے گا دے آر کمنگ اندی محفل اسی طرح عربی میں ایک کلیے واحد ہوتا ہے دو کلیے تصنیہ ہوتا ہے تین یا اس سے زیادہ کلیے جمع ہوتا ہے یہاں اللہ لے دو کا ذکر پرمایا اَنْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ پھر فرمایا منفدلی ہی اَوْزَمِيرُ ذکر پرمایی جب واحد کے لئے استعمال ہوتی ہے اب محاذ اللہ اللہ کے کلام میں غلطی کا تصور کرنا تو کفر ہے لیکن اللہ نے جب دو کا ذکر پرما کے اَوْزَمِيرُ واحد زمیر ذکر پرمایی اب یہ بات غور کر روانی ہے کہ یہاں دو کا ذکر آیا یہاں یہاں تصنیہ آتی یہ واحد زمیر کیوں آ رہی ہے تو وہ محطی وہ مفسرین تو اس کے رسول کا تشمہ لگا کیا قرآن پڑھ کر تقسیر کرتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ بتا رہا ہے اور دنیا والا جان لاؤ نظر آلے میں تو یہ دو ذاتے ہیں لیکن خدا اور مصطفیٰ کی آطا بھی ایک ہے خدا اور مصطفیٰ کی لزا بھی ایک ہے خدا اور مصطفیٰ کی عطاعت بھی ایک ہے اور خدا اور مصطفیٰ کا در بھی ایک ہے سہاں لپے 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 یا رسول اللہ اللہ اکبر آپ وہاں چلے جائیے یہ محافل میں شریعت کی پابندی سب سے زیادہ ضروری ہے آپ وہاں تشریف نقی بذرگ یہاں کھڑے ہیں آپ وہاں چلیئے آخر میں سب کے لئے دعا ہو اللہ اکبر ہم الحمدللہ نفی ہیں ہمارے امام امام ابو حنیفہ صادق کی بارگاہ میں حاضر ہو اللہ اکبر امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے یاد رکھنا جتنے محدثین ہیں جتنے مفسرین ہیں جتنے اولیاء ہیں ان پر قبولیت کی صند اور تھپا جو ہے نا وہ اہلِ بیت کے دروازے سے ہی لگتا ہے وہ اہلِ بیت سے ہی لگتا ہے اہلِ بیت کے تھپے کے بغیر کوئی کچھ ہوئی ہی نہیں سب سے جب تک کسی پہ اہلِ بیت کا تھپا لگے نانا اس کو کچھ من نہیں سکتا اہلِ بیت کا تھپا لگ جائے جس پہ رسول اللہ کی اہلِ بیت کا تھپا لگ جائے سارا جہاں ایک طرح ہو جائے اس کو کوئی گناہ نہیں سکتا یاد رکھنا حیدری حیدری اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے آل کے شہدادے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضر ہیں امام امو حنیبہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے خانہ تناول فرمایا خانہ کھایا اور اس کے بعد دعا فرمائی اور فرمایا کہ یا اللہ یہ جو کھانا تھا نا یہ تیری طرف سے تھا اور تیرے رسول کی طرف سے تھا تیرا شکر اور تیرے رسول کا شکر امام ابو حنیبہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ حضور یہ جو آپ نے اللہ کا شکر کیا یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ جو آپ نے شہد رسول اللہ کا شکر کیا اس سے مراد کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ نوان کیا کبھی تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی اَنْ اَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُمِنْ فَدْلِهِ جب اللہ اپنے اور اپنے رسول کی عطا میں فرق نہیں کرتا تو میں کون ہوتا ہوں فرق کرنے والا جب اللہ اپنی اور اپنے رسول کی عطا میں فرق نہیں کرتا تو میں فرق کرنے والا کون ہوتا ہوں پتہ چلا جس کو جب ملتا ہے جو ملتا ہے دست مصطفیٰ سے ملتا ہے دست مصطفیٰ سے ملتا ہے جس کو اللہ جو کچھ عطا فرماتا ہے دست مصطفیٰ سے عطا فرماتا ہے اللہ نے جس کو جو عطا فرمایا دست مصطفیٰ سے عطا فرما اور صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا ہمارے لئے عقائد کے لئے رول موڈل صحابہ کی ذات ہے اللہ قریم نے بھی قرآن میں فرما دیا تب تک کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ پہ ایسا ایمان نہیں جیسا صحابہ کا ایمان ہے حضور نے خود فرما دیا حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں بہتتر میری میں تہتر پھرکے ہوں گے تہتر جماعتیں ہوں گی ایک حق پہ ہوگی اور وہ ہوگی جس کے عقائد صحابہ کے عقائد کے مطابق ہوں گے اللہ اکبر صحابہ ہمارے لئے رول موڈل ہے صحابہ کو لفی جب جو چاہیے ہوتا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بخاری میں موجود ہے حضور تجابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا مکروز ہو گئے بہت کرز چاڑ گیا کہتے ہیں کہ جن کا قرض لوٹانا تھا جن کا مال لوٹانا تھا انہوں نے جب بہت تن کرنا شروع کیا بہت زیادہ آ گئے کہا کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی حضور تجابر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بخاری میں موجود ہے عرص کی کہ یا رسول اللہ قرض دار ہو گیا ہوں مکروز ہو گیا ہوں لوگوں کا قرض لوٹانا ہے لیکن لوٹانے کے لئے مال نہیں ہے حضور نے فرمایا جابر اس وقت تمہارے پاس کیا ہے کہا یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا باغ ہے اور اس میں تھوڑی سی کھجوریں ہیں مال اتنا ہے کہ شاید اس سے ایک کی بھی قیمت ادا نہ ہو سکے ایک کا بھی لوٹایا جانا سکے یا رسول اللہ میں نے تو کئی کا لوٹانا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو جابر تمہارے باغ میں چلتے ہیں حضور علیہ السلام حضرت جابر کے ہمراہ ان کے باغ تشریف لے کے داتے ہیں حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں جابر تقسیم کرو جتنوں کا لوٹانا ہے لوٹا دو حضرت صدیق کے اکبر اور حضرت عمر فاروق بھی ساتھ ہیں حضرت جابر کہتے ہیں میں نے ایک کا لوٹایا میں نے دو کا لوٹایا میں نے تیسرے کا لوٹایا چوتھے کا لوٹایا حضرت جابر کہتے ہیں یہاں تک لمبی کتار قتم ہو گئی جن کا مال لٹانا تھا لیکن مال ختم نہ ہوا لیکن مال ختم نہ ہوا حضرت جابر کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہا یا رسول اللہ مال تو اتنا تھوڑا تھا کہ شاید ایک کا بھی نہ لٹایا جا سکتا لیکن سب کا لٹا دیا مال ختم نہ ہوا حضرت جابر جان لو میں اللہ کا سچا رسول ہوا پھر عقیدہ کیسا رکھنا ہے حضرت کی عطا پر حضرت جابر جاؤ اس بات کی خبر ابو بکر عمر کو دو حضرت جابر صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں صدیق اکبر کو ماجرہ سناتے ہیں کہ میں نے سب میں تقسیم کر دیا لیکن مال ختم نہ ہوا مال ختم نہ ہوا حضرت صدیق اکبر نے کہا جابر تجھے اب یقین آیا ہے جب رسول اللہ نے تیرے باغ پر نظر ڈالی تھی نا مجھے تب پتہ چل گیا تھا چندیلی کتار ہوتا کتار ختم ہو سکتی ہے یہ مال ختم نہیں ہوگا یہ رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے اس میں رسول اللہ کی نظر ہے صحابہ کو جب حاجت ہوتی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کئی حدیث موجود ہیں اثر کی آزان ہوگی ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہے کچھ پوکرم جو اور بھی ہیں اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس مرکز احل سنت کو اللہ تعالیٰ تاسوب قیامت عباد رکھے یقیناً یہاں قریب میں ہی خانکہ ہے ایک اہل سنت کی بڑی عظیم خانکہ ہے حیرت قبلہ بن قدب الدین فریدی صاحب مدد ذلہ علی اللہ تعالیٰ ان کے فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے ایک عظیم شخصیت ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز بن خیر عطا فرمائے میرے شیخ کا حکم ہے کہ چند اسی موضوع کے متعلق اسی عنوان کے متعلق آلہ حضرت کے چند اشار پر اختتاف کریں آپ ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا آپ مجھے نکسے ہیں میں نے بتایا کیا کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہر کنجی اللہ نے عطا فرمائی ہے آلہ حضرت کا ایک ایک شیر قرآن و حدیث کی تشریح ہوتا ہے ہاں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے 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 مالک کنجی ہے کنجی ہے لا تے یہ ہے رب ہے موتی یہ ہے کاس رب ہے موتی یہ ہے کاس رب ہے موتی یہ ہے کاس رسکس رسکس کا ہے کھلاتے یہ ہے رسکس کا ہے کھلاتے یہ ہے آئی اللہ آتائی نہ کل کوسے ساری کسرت پاتے یہ ہے ساری کسرت پاتے یہ ہے ساری کسرت پاتے یہ ہے راک بلائے کروڑوں دشمن آکے بلائے کروڑوں دشمن آکے بلائے کروڑوں دشمن کولیں بچائے بچاتے یہ ہے پلے برم سے ہم غلقوں کا پلے برم سے ہم غلقوں کا پلہ باری کراتے یہ ہے پلہ باری کراتے یہ ہے کہہ دو رضا سے کہ کش ہو کش رے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے مجدہ رضا کا انشاءاللہ عیدگا شریف کا مرکزی اجتماع بائیس اپریل کو انشاءاللہ عیدگا شریف میں بائیس اپریل جو سن اسوی کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کا یوم ملادت ہے بائیس اپریل کو انشاءاللہ عیدگا شریف میں جو عیدگا شریف کا مرکزی اجتماع ہوتا ہے یوم ملاد مصطفیٰ کو روان سے وہ منایا جائے گا اثر کی نماز تک سبا ہم آپ عیدگا شریف بائی سے افریل کو پہنچنے کی کوشش کریں ہم آپ کو پرسنل ہی دعوت دیتے ہیں کہ بائی سے افریل کو عیدگا شریف تشریف لائیں دانشاء اللہ اللہ کے کرم حضور علیہ السلام کے انعائیت اور سیدہ کائرات سلام و نریحہ کا صدقہ لاکھوں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلامیں گھٹھے ہو کر حضور کی آمد کا جشن منائے گے میں آپ سب کو ہی دعوت دیتا ہوں بائی سے افریل کو تشریف لائیے ہمارے ساتھ عیدگا شریف میں مل کے حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن ماشاءاللہ تمام آباب صلاة و سلام کے لیے پڑے ہو جائیں